موسیقی سورہ یونس کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں سورہ یونس کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں سورہ یونس کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں سورہ یونس کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں سورہ یونس کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اللہ عنہ محترم یہ وہ آیات ہیں جو ہم مسلسل وقتیں آ رہے ہیں اور انہی کا یہ تسلسل ہے یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے لیے برائے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ طلب خیر میں کرتے ہیں تو ان کی معاد پوری ہو چکی ہوتی لہٰذا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکسی میں بھٹکتے کریں اور جب انسان کو پریشانی لائق ہوتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی پریشانی میں پکارا ہی نہیں تھا اسی طرح حص سے بڑھ جانے والوں کے عامال ان کے لیے سجا دیے جاتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر دس اور گیارہ کی تلاوات کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں جو کچھ کہا گیا یہ تقریباً اسی کا تسلسل ہے ان آیتوں میں دو آیتیں ہیں اور ان میں بہت ہی اہم ایک موضوع کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو انسانی فطرت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر اللہ جلدی کرے لوگوں کو سزا دینے تو نتیجہ کیا ہوگا لو یعجل اللہ لنناس شرہ استعجالہم بالخیر یعنی اس طرح ان کے سزا میں جلدی کرے جیسے وہ نعمتوں کے حصول کے لیے جلدی کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تو تو ان کی مدت ان کی زندگی جو ان کو دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی ہلاک ہو جائیں گے لہٰذا ہم ان لوگوں اسی حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گمراہی میں اور بھی زیادہ مبتلا رہیں اور اپنے سرکشی میں بھٹکتے پی رہے ہیں انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے خود قرآن نے کہا ہے خلق الانسانو من عجل انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے تو اس کی فطرت میں جلدی کرنا بہت ہی حیستی ہے انسان بہت ہی جلدباز ہے انسان عجلت پسند ہے انسان اور طلب خیر میں بے سبری کا مظاہرہ کرنا ہے اب اس نے دعا کی ہے ابھی دعا کی ہے آج وہ چاہتا ہے بس آج کی دعا آج ہی پوری ہو جائے ذرا تاخیر ہوتی ہے بے سبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے میری دعا قبل نہیں ہوئی میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی میں ایک اللہ سے مانگ رہا ہوں مجھ کو ملا نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو خواہش ہے وہ فورا پوری ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نہ صرف خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے نہ صرف اپنی دعاوں کو پورا کرنے کے لیے وہ جلدی کرتا ہے بلکہ وہ کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے نقصان کے لیے بھی جلدی کرنے لگتا ہے کہ نقصان جلدی پہنچ جائے وہ نقصان کے لیے جلدی پہنچے گا یعنی انسان شر کی دعا کرنے لگتا ہے بجائے خیر کی دعا کرنے کے اس کو معلوم نہیں کہ وہ جو دعا کر رہا ہے وہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ جو خواہش کر رہا ہے وہ اصل میں اس کے لیے نقصان دے ہے اور اس میں جلدی کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ نقصان دے ہے جیسا کہ سورہ اسراء میں ایک آیت ہے اسی زیل میں بڑی دلچسپ انسان اپنے شر کے لیے اپنے نقصان کے لیے اپنی برائی کے لیے دعا کرتا ہے اتنی بیچینی سے جیسے وہ اپنے فائدے کے لیے دعا کرتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا انسان جلد باز ہے عجول ہے عجلت سے بہت جلدی کرتا ہے اس جلدی کرنے کی وجہ سے وہ شر طلب کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرنے میں جلدی کرتا ہے اگر صبر کرے تو ہو سکتا ہے اس کو نقصان نہ ہو جو اس کو نقصان ہو جاتے ہیں تو انسان شر کی دعا کرنے لگتا ہے اس طرح جیسے خیر کی کرتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات بس پوری ہو جائیں جلدی پوری ہو جائیں فوراں جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائیں تاخیر نہ ہو فوراں ہو جائیں خدا فرماتا ہے کہ بھئی دیکھو جتنی تم جلدی کر رہے ہو نا اپنے فائدے کے لئے تم جتنی جلدی کر رہے ہو اگر خدا اتنی ہی جلدی تمہیں سزا دینے میں کرے تو سب ہلاک ہو جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے مدت ہی ختم ہو جائے گی محلت ختم ہو جائے گی عذاب الہی سب کو ہلاک کر دے لہذا خدا بندوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے اور یہ عجیب رحمت پروردگار ہے اس کا عظیم لطف و کرم ہے اس پر غور کریں کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا لیکن انعام دینے میں جلدی کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل انجام دے جس کی بنا پر وہ مستحق عجر و ثواب ہوتا ہے تو خدا اس کو عجر جلدی دیتا ہے اس میں دیر نہیں کرتا خدا عجر دینے میں لیکن اگر کوئی شخص ایسا گناہ انجام دیتا ہے جس کی بنا پر وہ عقاب کا مستحق قرار پائے تو خدا فوراں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے انعام فوراں دیتا ہے لیکن سزا میں تأخیر کرتا ہے کیوں یہ بھی رحمت پروردگار ہے کہ سزا میں تأخیر کے دو اسباب ہوتے ہیں پہلا سبب اس کی رحمت ہے اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اللہ تمہارا چونکہ غفور ہے اور رحمت والا ہے اس وجہ سے وہ جلدی لوگوں کے کرتوت اور ان کے برے اعمال کی سزا نہیں دیتا اگر جلدی فوراں ان کا معاخضہ خدا کرنے لگے تو عذاب میں جلدی کرتا ہے لیکن اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا کیوں وہ غفور بھی ہے اور رحمت والا بھی یعنی دو ریزن سے یہاں بیان کیے گئے ہیں اس بات کے کہ کیوں اللہ فوراں جلدی نہیں کرتا ہے تو یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے دور ہے جو نافرمانی پر اترا ہوا ہے میں اس کو تھوڑی سی محلت دے دوں تاکہ یہ توبہ کر لے واپس آ جائے استغفار کرے اپنے عمال کی اصلاح کرے ٹھیک ہو جائے ذو الرحمہ اللہ اپنی رحمت کی بنا پر ایسا کرے اس کو محلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ طلب کرے تو خدا غفور ہے وہ اس کو بخش دے اور اللہ ذو الرحمت ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بھی جو خدا کا نافرمان ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہ جائے تو میں نے ارز کیا کہ خدا جو محلت دیتا ہے انسان کو اس کے دو اسباب ہیں پہلا سبب یہ آگیا کہ وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ جائے میری پر استغفار کرے توبہ کر لے اپنے گناہوں کا احساس کرے اور انتی اصلاح کرے اور نیک بن جائے اور مؤمن ہو جائے یہ اس کو محلت دی جائے تاکہ وقت اس کو مل جائے اگر فوراً سزادے دی گئی تو پھر تو ہلاک ہو گیا ختم ہو گیا اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا آخرت میں کوئی موقع نہیں ہلاک ہونے کے بعد پھر کوئی موقع نہیں مر جانے کے بعد موت آنے کے بعد ان کی اجل آ جائے گی اگر ہم جلدی کریں گے جتنی وہ جلدی کر رہے ہیں نیکی میں اگر ہم جلدی کریں سزا دینے میں تو نتیجہ کیا ہوگا مر جائیں گے یہ سب ختم ہو جائیں گے ان کی اجل آ جائے گی اور اجل آ جائے گی تو سارے راستے بند ہو جائیں گے اب اس کے بعد مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتا کوئی یا اللہ مجھے پھر سے ایک موقع دے دی نہیں ایسی زندگی میں ہم تم کو بہت سے موقع دیں گے اجل آ گئی موقع ختم ہو گیا وہ ڈیڈ لائن ہے مرنے سے پہلے مسلسل تمہیں موقع دیے جا رہے ہیں حد یہ ہے کہ جو انسان تکلیفوں اور عزیتوں میں آتا ہے یہ بھی رحمت پروردگار ہے اس کو جگانے کے لیے بیدار کرنے کی تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جس پر ہم گفتگو بھی اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ خدا انسان کو مقتلا کرتا ہے پریشانیوں میں یہ پریشانیاں بھی اس کے لیے رحمت بنتی ہیں اگر وہ واقعی بیدار ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے موقع موقع پر انسان کی بیداری کے لیے اللہ اسے جھٹکے دیتے رہتے ہیں تاکہ اس کا ذہن اور اس کی فکر جو ہے اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور رجحان اس کا دینی رجحان مذہبی رجحان بن جائے اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے یہ اس کا احسان ہے یہ محلت دینا اللہ کی طرف سے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر تو پہلا ریزن جو قرآن نے پیش کیا کہ لوگوں کو محلت کیوں دی جاتی ہے اور سزا فوراں کیوں نہیں دی جاتی یہ ہے کہ خدا اپنی رحمت کی بنا پر چاہتا ہے کہ اسے توبہ کا موقع مل جائے دوسرا اب ان سے امید نہیں رہ گئی کہ وہ توبہ کر لیں ختم ہو گئی امید توبہ کی اب جتنے دن جییں گے سوائے خدا کی نافرمانی اور کچھ نہیں کریں پھر بھی ان کو محلت مل لیے اب ان کو محلت کیوں مل لیے تو توبہ نہیں کرنے والے کہا ہاں اب ان کو محلت دوسرے مقصد سے دی جارہی وہ پہلے گروہ کے لیے جو محلت تھی جن کے لیے امید ہے کہ توبہ کر لیں گے وہ محلت ان کے لیے رحمت الہی تھی ایک محلت جو جی جا رہی ہے دوسرے گروہ کو جس سے توبہ کی امید نہیں رہ گئی ہے یہ محلت ان کے لیے عذاب الہی کا ایک حصہ تسلسل عذاب الہی سزا کیوں دیکھیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر 178 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِيَا انفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُ اِثْمَن وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو محلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے وہ ان کے فائدے میں ہیں خیرن لِيَا انفُسِهِمْ ایسا نہیں سمجھیں یہ محلت ہم نے تم کو دیئے تمہیں فورا نمسزا نہیں دیں کیسے بڑے بڑے ٹائرنٹ دنیا میں گزریں کیسے کیسے اگر ان کو فورا سزا نہیں مل رہی ہے تو وہ کامیاب ہیں کامیاب نہیں ہیں ان کو سزا نہ دینا اور محلت ملنا اللہ کی طرف سے عذاب ہے کیا کس طرح عذاب بنتا ہے یہ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا ہم اس لیے انہیں محلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو اب جتنے دن جیئیں گے ظلم ہی کریں گے جتنے دن جیئیں گے گناہ ہی کریں گے اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے جب اضافہ ہو رہا ہے تو عذاب کا استحقاق بڑھتا جا رہا ہے اور نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ان کے لیے احانت آمیز عذاب لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين اب یہاں عذابٌ علیم نہیں کہا یہ بڑا کمال ہے قرآن کے الفاظ کا یعنی الفاظ بھی جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے جو مضمون پیش کیا جا رہا ہے اسے سے مربوط ہو عذابٌ عظیم بھی نہیں کہا بڑا عظیم عذاب ہوگا متعدد جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے عذابِ علیم کتنی جگہ استعمال ہوا ہے علیم یعنی تکلیف دے عذاب اب یہاں تکلیف دے بھی نہیں عذابٌ مُحِين احانت آمیز عذاب جو ان کی توہین جس سے ہو ان کو اپنی اوقات پتہ چل جائے کیوں؟ اس لئے کہ بات ان کی ہو رہی جو سرکشی کر رہے ہیں خدا کے سامنے اپنے غرور اور اپنے عناد اور اپنی زد کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اب ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب دیا جائے گا ہاں تو تم سمجھ رہے تھے کہ تم کو جو پاور دیا گیا تھا جو تم کو پیسہ دیا گیا تھا جو تم کو شہرت دی گئی تھی جو تم کو طاقت دی گئی تھی تمہیں جو محلت دی گئی تھی اس میں تمہارے غرور میں اضافہ ہو رہا تھا اب دیکھو اب جو تمہیں ہم عذاب دیں گے وہ عذاب صرف عذاب بھی نہیں ہوگا تمہیں زلط آمیز زلط آمیز عذاب تم کو دیا جائے گا زلیل بھی اکھیے جائے گا اب کہاں ہیں تمہاری وہ عزت کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ کہاں ہیں تمہارے وہ لشکر کہاں ہیں تمہارے وہ سلطنت تو ان کو محلت دی جائے رہی ہے کس لیے تاکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ تو یہ دو ریزن ہوتے ہیں خدا کی طرف سے محلت دینے کے اور بہت سی آیات ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مختصر وقت ہوتا ہے اور ہم تمام آیات کی طرف تمام آیات کی تلاوت نہیں کر سکتے مختصر آیاتوں کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور بھی متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر ہوا ہے آپ دیکھیں اگر اللہ جلدی کرے عذاب دینے میں اتنی ہی جلدی جتنی یہ طلب خیر میں کرتے ہیں یعنی جب ان کوئی خواہش ہوتی ہے بس فوراً خواہش پورے ہو جائے اگر ہم بھی یہی کریں کہ تم نے گناہ کیا فوراً ہم تم کو سزا دے لَقُضِ عَلَيْهِمْ عَجَلُونَ تو ختم ہو جائیں گے سمی ایک تو یہ بات ہے کہ جتنی جلدی وہ عذاب میں کرتے ہیں ایک اور گروہ ہے جو ان سے بھی گیا گزرا گروہ وہ کون ہے وہ وہ لوگ ہیں جو خیر طلب نہیں کرتے خیر طلب کرنے میں جلدی نہیں کرتے وہ عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں ایسے بھی بدنصیب ہیں یعنی قرآن ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے جو خیر طلب یعنی اپنی خواہشات پوری کرنے میں جلدی کریں لیکن وہ لوگ قابل مضمت ہیں جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کریں آپ کہیں گے کیا عذاب بھی کوئی مانگتا ہوگا جی ہاں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی کہ انسان شر طلب کرتا ہے اسی طرح جیسے خیر طلب ہے اپنی جلدی کے وحث وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان عَجُول سورہ اسرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے اسرہ اب آپ دیکھیں ایک اور آیت ہے يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب یہ لوگ عذاب میں جلدی کرتے ہیں يَسْتَعْجِلُونَ عَجَل سے عجلت سے ہم بھی لفظ عجلت استعمال کرتے ہیں عربی میں اردو میں یا تَعجیل تَعجیل یعنی جلدی کرنا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب یہ لوگ عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی عذاب آجائے جلدی عذاب آجائے وَلَوْ لَا عَجَلٌ مُسَمَّن لَجْعَاہُمُ الْعَذَاب اگر عجلِ مُسَمَّنہ ہوتا عجل کی بھی بحث ہے عجل لفظ عجل عجل کا جو ورڈ ہے اس پر بحث ہے اگر آپ کو یاد ہے سورہ نعام کے آیت نمبر دو میں ہم اس پر گفتبو کر چکے ہیں اس لیکن اس میں ایک ہی آیت میں دو بار لفظ عجل استعمال عجلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ اِنْدَهُ ایک عجل جرنل عجل اور ایک عجلِ مُسَمَّا وَأَجَل کے جوتے شدہ ہے یعنی ایک وہ عجل ہے جو ٹل جاتی ہے ایک وہ عجل ہے کہ نہیں اس کا آنا ہی آنا ہے لَقُضِي لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ عَجَل قضاء و قدر کی بحث میں بھی ہم نے اس پر گفتبو کی ہے اور عجل کی بحث میں سورِ عام کے آیت نمبر دو میں بحث کے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے مختصر اس کا یہ ہے کہ عجل کی دو قسمیں ایک صرف عجل ہے کہ جو ٹل سکتی ہے ایک عجلِ مُسَمَّا ہے جو نہیں ٹلے گی تو یہاں خدای فرما رہا ہے کہ اگر عجلِ مُسَمَّا نہ ہوتی یعنی کہ وہ عجل جو ہم نے ان کے لئے لکھ دی گئی ہے عجل کیا مطلب مدت کے ختم ہونے کو عجل کہتے ہیں یعنی جو مدت اللہ نے ہم کو دیئے جب انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت میں اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو بھیجا ہے اس دنیا میں اتنے دن کے لئے ہر انسان ایک ایک معینہ مدت کے لئے اس دنیا میں آیا ہے اور اس کو عجل آئے گی عجل آئے گی ہے کہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی تو لولا عجل المسمہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں عذاب اگر عجل مسمہ نہ ہوتا اگر معین مدت کے لئے ان کی عجل لکھی ہوئی نہ ہوتی لجاہم العذاب تو یہ جو مانگ رہے ہیں نا عذاب ان کو ضرور عذاب آتا ان پر لیکن ہم ان کو عذاب ابھی نہیں بھیجیں گے اس لئے کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتًا رہا عذاب عذاب ان پر آئے گا اور اچھانک آئے وَهُمْ لَاِشْعُرُونَ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آگیا عذاب کب آیا کیسے آیا اس طرح بھی عذاب آتا اللہ اور عذاب کی بہت سی قسمیں ہم اس بحث میں نہیں جانتا تھے اس پر بھی ہم مختلف آیات میں بات کر چکے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھر کے نزول کو نہیں کہتا عذاب صرف زمین کے پلٹ جانے کو نہیں کہتا عذاب صرف وہ نہیں ہیں جو گلشتہ امتوں پر آئے عذاب وہ بھی ہیں جو آج کی امت پر بھی اللہ نے نازل کیا ہے ظاہری عذاب ہوا لے عذاب ختم کرنے والے فنا کر دینے والے امتیں ختم ہو گئیں امتیں تباہ ہو گئیں وہ تو نہیں ہوگا اس لئے کہ اب یہ آخری امت ہے لیکن ایک عذاب معنوی عذاب ہے اور وہ ہے حکم الہی سے دوری اللہ کی رضا سے دور ہو جانا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا وہ نعمت قیادت جو اللہ کی جانب سے معین کی گئی اس سے دور ہو جانا امامت اور ولایت سب سے بڑی نعمت ہے اس سے محروم ہو جانا اور محروم ہو کر سب سے بڑی تعداد ہونے کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی ظلیل و خار رہنا چھوٹی چھوٹی قومیں انہیں دھمکیا دے دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی قومیں ان کے اوپر سوار ہیں چھوٹی چھوٹی قومیں ان سے زیادہ ترقی آفتہ ہیں اور یہ خود آپس میں افتراق و انتشار کی وجہ سے تباہ و برباد کیوں؟ اس لئے کہ اس نعمت سے جدہ ہو گئے یہ خود ایک عذاب جناب معصومہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہی فرمایا تھا کہ اللہ نے امامت جو ہماری واجب رکھی تھی اس لئے رکھی تھی کہ تاکہ تم اس مسئیبت سے بچے رو ہو افتراق کی اور اطاعت بھی اس لئے کی تھی تاکہ نظام امت قائم رہے امامت اور اطاعت دونوں اس لئے تھے تاکہ نظام امت قائم رہے اور تفریقے سے یہ امت محفوظ رہے اور ایک جگہ فرماتی ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے اطاعت کر لی ہوتی تو تمام نعمتوں سے یہ بہرمند ہوتی ہے اور یہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے ہماری اطاعت کر لی ہوتی ہم اس حکومت کو چھوڑ رہے ہیں اس لئے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس نعمت سے تم بہرور ہو اس نعمت سے بہرمند ہو تمہارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے وہ لیاقت نہیں ہے ہم تمہیں یہ حکومت واپس کر رہے ہیں جاؤں لے لو لیکن اگر تم نے ہماری حکومت مالی ہوتی تو آسمان اور زمین سے رحمتیں اور برکتیں تمہیں حاصل ہوتی یعنی دنیا جنت بن جاتی ہے تمہارکیف عذاب الہی کے بہت سے قسمیں ہیں لیکن یہاں جس عذاب کی بات ہو رہی وہ فیزیکل عذاب جو آتا ہے تو وہ عذاب نہیں آئے گا اور آئے گا تو اچانک آئے گا اور یہ اتنے نادان اتنے بے اقوف ہیں کہ تم سے عذاب مانگ رہے ہیں جلدی عذاب میں جلدی چاہ رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ جبکہ یہ کافر جو تم سے عذاب مانگ رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں عذاب آ جائے ہیں پر عذاب آ جائے ہیں یہ چیلنج تم سے کر رہے ہیں نبی سے کتنی چیلنج ہوئے ہیں لیکن کبھی عذاب نہیں آیا ہمیشہ اس طرح کا جواب دیا گیا ان کو تو کہا کہ حالاکہ جہنم ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے پھر سورہ انفال میں فرمایا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَمِنْ عِندِكَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَمِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءُ اَتِنَا بِعْدَا مِنْتِنِ اے اللہ اے پروردگار یہ جو پیغمبر جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر آ جائے عجیب ہے یہ نہیں کرے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مان لیں نہیں اگر حق ہے تو عذاب آ جائے حق ہے تو کیوں عذاب آ جائے حق ہے تو مان لو کہا نہیں حق ہے تو عذاب آ جائے ماننے نہیں اور اگر پتا چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے پھر تو کسی قیمت پہ تسلیم نہیں ہے عذاب قبول ہے لیکن پیغمبر قبول نہیں ہے عذاب نہیں آیا کہہ دیا کہ مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمُ مَا کَانَ اللَّهُ مَعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ آپ جب تک ان کے درمیان میں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے تو عذاب جتنے مانگے گئے شر مانگا گیا عذاب مانگا گیا اللہ نے دیا نہیں عذاب عذاب نازل نہیں کیا ہمیشہ کہا کہ ابھی نہیں ابھی ہم ٹال لیں ایک موقع صرف ایسا ہے جہاں اللہ نے عذاب نہیں ٹالا فوراں عذاب دی جیسے عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا آپ تفسیر اٹھا گے دیکھیں اور ہم اس پر بھی تفسیر سے گفتگو کر چکے ہیں حارث ابن نعمان فہری نے غدیر کے موقع پر ولایت امیر المؤمنین کا جب انکار کیا اور عذاب طلب کیا تو اللہ نے فوراں اس پر عذاب نازل کیا اور مفسرین نے سورہ معارج کی ابتدائی آیات کے ذہل میں اس واقعے کو تفسیر سے بیان کیا ہے ایک سائل نے پوچھنے والے نے ایک عذاب مانگا اللہ سے مانگا ذل معارج اللہ وہ پروردگار بلندیو والا اللہ اس سے عذاب مانگا اس نے بی عذاب واقع جو آنے والا بس آ جائے ایسا عذاب لیس لہو تافع اسے کوئی دفع کرنے والا نہ اثبت اللہ نے حارث ابن عمان فوردگو جو امیر المؤمنین کی ولایت کا منکر تھا اس پر عذاب نازل کیا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے ولایت امیر المؤمنین کو چیلنج کیا تھا اور ولایت امیر المؤمنین کو چیلنج کرنا پوری دین کو نبوت کو توحید کو اسلام کو انبیاء کو فرشتوں کو سب کو چیلنج کرنا تو بارکیف یہ پہلی آیت اس پر یہی بات ہوئی کہ فَنَذَرُ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُنَ لِقَاءً ابھی لوگ اس طرح کا عذاب طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں جلدی کرتے ہیں ہم نہیں جلدی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ فَنَذَرُ الَّذِينَ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے لَا يَرْجُنَ لِقَاءً یہ جو لِقَاءًا کی بات ہے آیت نمبر سیون میں اگر آپ کو یاد ہے تو اللہ کی ملاقات کیسے ہوگی اس پر گفتگو ہو چکی ہے یہاں پھر لقاء اللہ کی بات ہوئی دو آیتوں کے بعد پھر آیت نمبر پندرہ میں لقاء اللہ کی بات ہوئی یہ ملاقات الہی اس سورے میں اللہ سے ملاقات کی جو بات پر زور دیا جا رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یعنی آخرت کا تصور آخرت پر زور دیا جا رہا ہے اللہ کے سامنے تم کو جواب نہیں دینا اللہ کے سامنے آنا نہیں ہے اپنے عمال و افعال کے تمہیں کوئی جواب نہیں دینا تو جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں یہ نہیں کہا جو کافر ہیں یہ نہیں کہا جو مشرک ہیں جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں تاکہ یہ چیز ہر اس شخص پر اپلائی ہو جائے جو آخرت سے غافل ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے غافل ہو کوئی گناہ کرو تو یہ سوچ لو تم کو جواب دینا ہے اس کا کے نہیں کسی پر ظلم کر رہے ہو تو سوچ لو تم کو اس کا جواب دینا ہے کے نہیں غصب کر رہے ہو کسی کا مال سوچ لو تمہیں اس کا حساب دینا ہے کے نہیں زبان سے کوئی بات کسی کے خلاف نکالتے ہو غیبت کرتے ہو دلازاری کرتے ہو زبان کے جو گناہ ہیں وہ انجام دیتے ہو تو سوچ لو کہ تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ جتنے بھی گناہ انسان انجام دیتا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے آخرت کا خوف ہے کہ نہیں تاکہ حالہ کے مشرقین کے لیے حیاء لیکن الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صفت کے طور پر کہ یہ صفت کسی اور منہ پائی جائے پائی جائے گی تو مومن کیسے بن سکے اللہ ارجونہ لقان ہم سے ملاقات ہماری سامنے حاضر ہونے کی تمہیں امید نہیں ہے توقع نہیں ہے یقین نہیں ہے فی طغیانہم یعمہون تو جو لوگ ہم سے ملاقات یعنی ہمارے سامنے حاضر ہونے کا خیال نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی میں کی بس پڑے رہے ہیں اور اسی میں بھڑھ رکھتے رہے ہیں تو اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اس حالت میں کہ جو اس قابل نہیں ہوتے وانا اللہ ہر انسان کی ہدایت فرماتے لیکن جب وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے حال پہ چھوڑنے کا مطلب ہی ہے کہ بس اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر اللہ کی بارے گا اور ایک جگہ فرمایا سورہ نحل میں کہ اگر اللہ اگر اللہ ظالموں کے ظلم کا گناہوں گنہگاروں کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں دینے لگے اور ان کا معاخضہ کرے اس دنیا میں تو کوئی جاندار اس زمین پر باقی نہیں رہے زندگی ختم ہو جائے ختم لائف ہر ایک کی لیکن وہ ان کی سزا کو ایک معینہ مدت کے لیے ٹال دیتا ہے ایک وقت آئے گا سزا سب کو ملے گی ظالم کے رسی دراز ہوتی ہے وہ اس پر فخر نہ کرے اسے کامیابی نہ سمجھے بلکہ اس کی سزا میں اضافے قسم ہوگی اور یعمہون کی تعبیر بڑی دلچسپ ہے یعمہون یعمہون بھڑکتی کنفیوز تردد میں حیرت میں بے یقینی کی کیفیت میں یعمہون رہتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دلیلیں دی جاتی ہیں اقل و منطق اور برحان سے ان سے گفتگو کی جاتی ہے مگر وہ کسی دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ماننے کو تیار نہیں بس ایک بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اس کو نکالنے کو تیار نہیں ہے کتنے بھی آپ ان کو دلیلیں دے دیں بس بھٹکتے پھرتے ہیں وہ ایسی بھٹکیوی زندگی ان کی پوری زندگی بھٹک 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 کے آخر میں ان کے عجل و مسمعہ تک پہنچ جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور آخر میں پھر وہ عذاب الہی شروع آیتوں میں بہت کچھ ہوتا ہے مضمون اور ہم جلدی کرنے کی کوئش کرتے ہیں ابھی بہت سے سامنے میرے آیتیں ہیں لیکن میں سب کچھ چھوڑتا ہوں جو ان سے مرموت ہے آپ خود ماشاءاللہ رب دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے مضامین کہاں کہاں ان آیات میں کس انداز سے آئیں اب اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس پر توجہ کریں تو اسی آیت کے مضمون کا تسلسل وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اَوْذُرُّ اگر انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے کوئی مسئیبت آجا اب یہ جنرل انسان کی ایک فطرت ہے جو قرآن پیان بہت سے موقع پر انسانی فطرت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی عادت کیا انسان کی فطرت کیا اس کی جبلت میں کیا ہے اور اسی فطرت میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ان کی اصلاح کے لیے ان کی گویا کے انسان کی تربیت کے لیے اس کے ایجوکیشن کے لیے اللہ نے انبیاء کو رہی فطرت اور اتنی سلیم ہے فطرت میں اللہ نے اچھی چیزیں رکھی ہیں لیکن اپنی خواہشات کی بنا پر وہ اپنی فطرت کو غرط رفعہ لے جاتا ہے اس لیے اللہ جلدی نہیں کرتا اس کو عذاب دینے میں اس کو محلت دیتا کہ چلو ہو سکتا توبہ کر لیکن اس انسان کا حال یہ ہے کہ جب مسیبت میں آتا ہے اب خدا کو جو پکارتا ہے جس طرح طلب کے پکارتا ہے اس سے پوچھو دیکھو خدا کون ہے اب اس کے ذہن میں علاوہ خدا کے کوئی نہیں بیٹھا ہے تو خدا کی بات رہی ہے اٹھ رہا ہے تو خدا کی مصیبت میں انسان جب خدا کی طرف رجوع کرتا ہے مشکلات میں تو اٹھتے بیٹھتے بس خدا سے لو لگائے ہوئے یہ سب کا حال ہے یہ صرف کافروں کی بات نہیں یہ مؤمن کبھی یہی حال لیکن ایک فرق جو ہے وہ اس کے بات کی قیفیت میں مؤمن اور غیر مؤمن میں مصیبت میں ہر شخص خدا کو یاد کرتا ہے مؤمن ہو یا مؤمن نہیں ہو وہ مصیبت میں خدا کو یاد کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ فطرت انسان کہا جائے گا یاد کرے گا خدا فرق کہا آتا ہے دونوں میں مؤمن کافر کہا فرق رکھتے ہیں اس کے بعد کی حالت فلم ما کشفنا انہو ذر رہو اب جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے وہ جس تنگی میں تھا جس کیفیت میں تکلیف کی وہ ختم ہو گئی ہم نے کر دی کشفنا ذر رہو ہم نے اس کی مصیبت کو ختم کر دی کشفنا ذر رہو آپ کو یہ دونوں لفظ اس پر غور کی جائے کشفنا یعنی ہٹا دیا ذر رہو ذر یعنی اس کی مجبوری کو اس کی مصیبت کو آپ کیا کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ام من يجیب المغطر اذا دعا ہو و یکشف السو یکشف کون ہے خدا کے علاوہ جو ان مصیبت کو ہٹا دے اور ٹال دے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مفتر کون انتہائی مجبوری کے سامنے کوئی دروازہ نہیں ہے علاوہ اللہ کی بارگاہ کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں خدا یا اللہ بس تو دے مانگ رہا ہے خدا سے مانگ لیکن جیسے ہی ہم نے دور کر دی مر رکع لم یدعنا الہ ذرن مس اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے ایسا گزر جاتا ہے یعنی واپس اسی حال پر اسی رخ پر اسی راستے پر ایسا چل پڑتا جو پہلے تھا جیسے اس نے کسی مشکل و مسئیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا خدا مو گیا سم مطلب ربی تم ہی تو تھے جب دیکھو مجید میں پڑھے ہوئے تھے جب دیکھو نمازیں پڑھ رہے تھے یہ مؤمن کی بات اب ہو رہے اگر یہ مؤمن خدا کو بول جائے تو پھر وہ مؤمن کے گویا اس مقام پر ایمان کے نہیں ہوگا جو ہونا چاہئے مؤمن کو کیونکہ فرق مؤمن اور غیر مؤمن میں یہاں آ رہا پکار تو سب ہے مصیبت میں اللہ کو لیکن مؤمن وہ ہے جو مصیبت میں بھی پکارتا ہے اور مصیبت کے ٹلنے کے بعد بھی پکارتا ہے بلکہ زیادہ پکارتا ہے کہ اس لئے کے بعد میں پکارنے میں شکر شامل ہو جاتا لیکن جو غیر مؤمن ہیں مصیبت چلنے کے بعد سب بھول جاتا ہے کہ کبھی ہم میں مصیبت پڑی تھی کبھی ہم نے خدا کو پکارا بھی تھا یعنی کافروں کو چھوڑ دیں ان کا تو حال ہی ہے اب ہم مؤمن کی بات کریں جب تک اولاد نہیں ملنے یا اللہ اولاد دے دے تڑپ رہے اٹھتے بیٹھتے پریشان ہر دعا ہر منت ہر کام یہ کرلو ٹھیک ہے یہ دعا پرلو ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں اللہ سے لو لگائے ہیں اٹھتے بیٹھتے خود بھی لو لگائے ہیں لوگوں سے پلیز ذرا دعا کریں اولاد ہو جائیں ہو گئی اولاد ایک مشکل تھی آسان ہو گئی اب بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی اب تقریب دیکھیں اب لوگوں کو بلا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اب اس خوشی منانے میں کس کو خوش کر رہے ہیں شکریہ کس کا عدا کر رہے ہیں اللہ کا یا شیطان کا میوزک بھی ہے ڈانس بھی ہے مکس گیدرنگ بھی ہے شادی نہیں ہو رہی تھی اولاد کی تو آئے کیے جانے شادی ہو جائے شادی ہو جائے اچھا ہو گئی شادی چلو اب رشتہ ہو گیا اب شادی کریں اب شادی میں دیکھ لی جائے بھئی یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے ارے حرام حلال چھوڑے ہیں ایک دن تو ہم کو ملتا ہے ارے جو تم کو ایک دن ملا ہے کس نے دیا ہے یہ ایک دن خوشی کا کہاں سے ملا ہے یہ تم خدا تم خدای سے تو ترپ کے کہہ رہے تھے اب اس وقت خدا کو یاد کر لو مسیبت میں یاد کر رہے تھے جب تک نہیں ملی تھی نعمت یا اللہ یا اللہ اب مل گئی تو کہا اللہ اور کہاں خدا کیا دین اور کیا اللہ کے احکام چھوڑے سا بارے ہم کو ذرا تھوڑا سا خوشی منانے دیں ارے تھوڑا سا خوشی تم کو موقع ملا کہاں سے یہ تو بتا دو تم تو بڑے غم میں تھے تم تو بڑے پریشانی میں تھے کیا بات کہی ہے قرآن میں آپ توجہ کی کمال ہے آج دیکھیں سب کا حال دیکھیں مومن ہے مومن ربی تم کیسے مومن ہو یہ قرآن مومنوں کی صفت بیان نہیں کر رہا ہے کافروں کی صفت بیان کر رہا ہے کئی وہ لوگ ہیں کہ اللہ سے تلپ تلپ کے دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں جیسے مصیبت ٹل گئی خدا کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی مصیبت آئی ہی نہیں تھی دعانا لجنبی او قائدن او قائمن لیٹے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے بیٹھے بھی کھڑے ہو کر بھی اٹھے بیٹھتے خدا 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 اللہ 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 لیکن اب ختم سب اب یہاں نہ تو کافرین کا لف استعمال کیا ہے نہ مشرقین کا لف استعمال کیا نہ منافقین کا لف استعمال کیا جنرل بات ہو رہی اس طرح ہم مصرفین اسراف کرنے والے اسراف اسراف کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے ہر لفظ پر ایک ایک گھنٹہ گفتگو ہو سکتی لیکن آپ کو پتا میں کتنی جندی چلتا ہوں اس لئے کے چالیس منٹ میں اتنی یعنی آیات پر گفتگو اور اتنے مضامین جو ایک آیت کا اندر ہوتے ہیں کہ ان پر عشرے پڑے جائیں بخود ان کو سمیٹنا ہوتا ہے مجھے زینت سے زینت دے دی جاتے للمصرفین مشرقین نہیں تافرین نہیں منافقین نہیں مؤمنین بھی نہیں مصرفین اسراف کا جانے ہیں حد سے بڑھ جانے والے اپنی حد کو بھول جانے والے اسراف کرنے والے تجاوز کرنے والے ان کے لیے زینت دے دی گئی ہے ان کے عمل کی زینا زینت دے دی گئی ہے مجھول کے سیغے میں استعمال ہوا ہے بڑی گفتگوز پر ہو سکتے ہیں کس نے زینت دی ہے اب قرآن میں الگ لگی ہے خود ایک بحث ہے اس پر بھی کافی وقت لگ سکتا ہے اختصار سرس کر رہا ہوں کہیں پر خدا نے کہا کہ ہم نے زینت دی ہے کہیں کہا شیطان نے زینت دی ہے چیزوں میں زینت اس دنیا میں زینت وہ زینت جو خدا دیتا ہے اس میں انسان شاکر ہوتا ہے شکر ادا کرتا ہے لیکن جس زینت جو زینت شیطان کے عشاء میں زینت پیدا کر دے اس میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے یہ اچھی جو لگ رہی ہے آپ کی نظروں کو یہ خدا نے زینت دی ہے یا شیطان نے زینت دی اور خدا بھی اگر زینت دیتا ہے تو ان کا انتحان کے لیے زینت دیتا ہے ونہ اللہ نے دیلوں کی زینت ایمان کو قرار دیا ہے قرآن تو کذالک زینا للمصرفین مصرف اسراف کرنے والے اور ان کے بارے میں قرآن نے کیا باتیں کی ہیں مصرفین کے لیے جا کے پڑھ لیجئے وقت تمام ہو گیا میرا مصرفین کے لیے کیا کہا ہے بس ہمیں دعائی کرنی ہے کہ ہم مصرفین میں شامل نہ ہوتا ہے اسراف کرنے والے اسراف انسان اپنے نفس پر بھی کرتا ہے اپنے مال میں بھی کرتا ہے کھانے پینے میں بھی کرتا ہے اسراف نہ کرنا ایسے اپنے نفس میں اسراف نہ کرنا اپنے ایمان میں اسراف نہیں کرنا اپنے عقیدے میں کوئی شئے ایسے نہیں ہو کہ جو ڈس بیلنس ہو جائے اور حد سے تم جو جاوز کرنے حد کے ادھر آ جاؤ تمہیں اسی پیرامیٹر میں رہنا ہے عقائد و احکام کی جو اللہ نے معین کی ہیں اور جو اس کے نمائندوں نے تمہیں تعلیم کی ہیں بس یہی ایمان ہے اور اسی طرح ایمان اور کفر کا فرق سامنے آتا ہے جتنے سخت مرحلیں ہیں یہ آپ نے اندازہ کر لیا پروردگار سے دعا کریں کہ خدا عنہ العالم انشاءاللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی خدا تعریف فرماتا ہے قرآن میں بھی اور اپنے نمائندوں کی زبان سے بھی ان میں شامل نہ فرمائے جن کی خدا مضمت کر رہا ہے کبھی مصرفین کہہ کر کبھی ظالمین کہہ کر کبھی تغیانہم کا اشارہ دے کر کبھی یعمہون کی تعبیر سے اللہ ہم سب کو مؤمنین میں شامل فرمائے متقین میں شامل فرمائے امام المتقین کے حقیقی صحیح انشاءاللہ پیروکاروں میں شامل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی